موسیقی 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 چل رہا ہے کہ کوئی لوگوں کو ہمارے ہاں یہ پرابلم بھی ہے کہ ٹرافک کا اگر کوئی پرابلم ہے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو آدھی جو ٹرافک جام ہے وہ اسی چکر میں ہوتا ہے کہ آدھی دنیا وہاں کھڑی ہوتی ہے تمہاشا ہی بن کر تو یہ والا جو کانسیپ ہے یہ بھی آپ کو بہت مزاج کر دیتا ہے چرچرہ پرناتا ہے آپ کے اندر ہمارے ہاں جو آپ دیکھتے ہیں ابزور بھی کرتے ہیں کہ ابنیزیشن میں شہروں میں بہت چاری جگہ پر آپ کو بہت چاری بیماریاں بہت کامن ہو گئی ہیں بنیسبت ان لوگوں کے جو گاؤں میں بہت ایک پور سکون محول میں رہنے کے آدھی ہو تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کو ایک پور سکون انوائرمنٹ مل رہا ہوتا ہے لیکن جبکہ ہم شہروں کی بات کریں یہاں ہر وقت حاصل بسل ہے کبھی کوئی پرابلم ہے کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے آپ کی زمین کی زورت دوڑ رہی ہے چل بھی نہیں رہی دوڑ رہی ہے اور اس دوڑنے کے چکر میں آپ اپنی صحت کو کس طرح سے نقصان تو جا ہی ٹرافک جانگیتے واپس آئیں تو ٹرافک کا جو دھوہا ہے اس کا شور ہے یہ سمام چیزیں آپ کو ڈپریشن انزائیٹی دماغ کا تناہو آپ کی مسئل پھول ہو جارہا ہے جب آپ گھر پر بھی observe کرتے ہیں کہ آپ کسی ٹرافک جانگیتے ہیں تو آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا کس کے بات میں آپ نہایت ہی چرچڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور یہی چرچڑا پنجو ہے آپ دوسرے لوگوں پر یا دوسری چیزوں پر نکالتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی ذہنی جو صحت ہے وہ تو متاثر ہوتی اس کے ساتھ ساتھ جو آپ ٹرافک کے شور اور دھوہی کی بات کریں تو آپ کی فضلیقل ہیلپ بھی بہت امپارٹ ہوتا ہے تو ساری چیزیں مل کر جس طرح سے ہم نے ٹرافک کا دھوہا شور یہ بات کریں منفی اسراتوں مرتب کرتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اسرات ہیں وہ دس سال کے بعد زاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ دس سال کے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کو الزائموز ڈائمینچی اور دیکر نفسیاتی مسائل ہیں وہ ریجنیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور چونکہ بیماریاں بھی تھوڑے لیٹر ریج میں جا کر آتی ہیں یہی چیزیں جو ٹرافک جام کے تھوڑا تھی ہیں آپ کے بہت سارے جو آردار فردر لیٹر ایج آپ کی بہت ساری چیزوں کو جو آپ کو پرون کر دیتی ہیں آپ کو پروک کرتی ہیں کہ آپ ان چیزوں کے ہو جائے آچھا ہمارے ہاں نوملی یہ بچوں کو بھی پیفر کیا جاتا ہے کہ ٹرافک جام مطلب ہم لوگوں کو ایک ایکٹیوٹی ہے کہ ہمیں نکلنا ہی نکلنا ہی بھر ہوتے ہیں بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں ٹرافک رولز ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرافک رولز پر بلکھول بھی فالو نہیں کیا جاتے ہیں ٹرافک رولز کو فالو کرنا آپ اپنے بچوں کے لیے ایک ایک ایجامپل سیٹ کریں گے تب ہی ہی جا کر آپ کے بچے بھی وہ رولز یا ریگولیشنز فالو کرتے ہیں یعنی کہ جو چیزیں آپ کو پرکٹس کریں گے ڈیفینیٹلی آپ اس کی تلکین بھی کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں یہاں پر میں آپ کو بتا رہی ہوتا ہوں لیکن میں خود ایڈ بیٹ بھی کر لیتی ہوں کہ میں چیزوں کو فالو نہیں کرتی جیسے ناشتہ کرنا ہے بہت ساری سی بات ہیں لہذا آپ اپنے بچوں کے لیے تو ایک رول موڈل ہوتے ہیں چاہے مدر ہے چاہے فادر ہے جو چیزیں آپ سیٹ کرتے ہیں اگزامپل سیٹ کرتے ہیں اسی طرح ٹرافک رولز کی بھی پابندی کرنا یا آپ بچوں کو سکھا ہے آپ جب سگنل توڑتے ہیں تو آپ کا بچہ وہی دیکھتے ہیں کہ میرے بابا نے یا میرے ماما نے سگنل توڑا ہے تو میں بھی یہ توڑنوں گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے مجھے اس سے کوئی چیز نہیں ہوگی لہذا بچوں کو پوزیٹیو چیزیں میں سکھانی ہے اور ساتھ سا یہ جو ہیلتھ کے لیے لیٹی چیزیں ہیں ٹرافک جام میں پھسنا ٹرافک کے مسائل اور یہ جو تمام چیزیں آپ کی صحت پر بہت نیگٹیو امپیکٹ ڈالوئی ہیں یہ کہیں نہ کہیں جا کر آپ کو لیٹیو ریج میں بہت سارے نقصانات کا باعث بنتی ہے لہذا کوشش یہ کریں کہ اپنے اندر جو تحمل ہے برداشت ہے جو میرے میں بالکل نہیں ہے پھر بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ اپنے اندر لائیں تب ہی آپ بہت ساری چیزوں سے ڈیل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں ایون ہم کہتے ہیں سب سے مشکل کام ہوتا ہے آپ کو اپنے اردگرد کے لوگوں سے ڈیل کرنا اور جب آپ کے اندر بہت سارے آپ کو کہنے شارٹ ٹیمپرڈ ہو تو لوگوں سے ڈیل کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے لہذا ٹریفک کے مسائل سے بچنے کے لیے یہی طریقہ ہے جس بات کا نچوڑ یہ تھا کتنی لمبی ڈیویٹ ہم نے کی اس میں یہی نچوڑ تھا کہ ٹریفک کی جو روانی ہے جو ٹریفک جام ہے ٹریفک کا شور ہے جو دھوا ہے وہ آپ کی صحت پر بہت نیگٹیو امپیکٹ ڈالتا ہے ٹھیک ہوگا جناب نیگٹیو امپیکٹ کی بات کر رہی تھی اور میں نے آپ کے ساتھ بات بھی کی کہ ڈپریشن انزائٹی یہ بہت ساری چیزیں جو ہے یہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے اور یہ کہ لے نا ہمارے لائف سٹائل کا حصہ ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا بلکل بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ڈپریشن کی بات ڈپریشن کی بات ڈپریشن بھی ماری ڈپریشن سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم لوگ ڈپریشن کا حل جو کہ لے نا ہر تیسرے سے چوتھا چک جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے کسی نہ کسی طرح سے اچھا ہمارے پر سوزن سائکولوجیس رہی تھی انہوں نے ڈپریشن ہمیں بتایا انزائٹی میں بتایا اور آپ کو کہ لے ڈپریشن انزائٹی کیونکہ وہی بات کہ جتنی آپ کی فیزیکل ہیلتھ ضروری ہے اتنی ہی آپ کی سائکولوجیکل ہیلتھ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے اس وقت دنیا میں بے تہاشا لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہیں ڈپریشن کا اور انزائٹی ہے ڈپریشن کی بات کی جائے تو سکسٹی سکس پورسن جو لوگ ہیں جنوب مشرکیشہ کی بات کی جائے ان میں جو افریقہ ہے وہ دوسرا بڑا خطہ ہے جہاں پر لوگ ڈپریشن کا شکار ہے یہ سارا جو ایڈیا ہے وہاں پر آپ دیکھیں کہ لوگ زیادہ پرون ہیں ڈپریشن کے اور اس کی وجوہات یہ ہی ہے ہمارا لائف سٹائل ہماری زندگیوں میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر ہمیں ڈپریشن ہو جاتے ہیں ہمیں انزائٹی ہو جاتی ہے اور اس کی بڑی لیزن یہ ہی ہے کہ ہمارا لائف سٹائل ہے ہم انٹرنیٹ پر کوئی چیز دیتے ہیں ہمیں دوسرے سے اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں ہمیں کچھ نظر آتے ہیں کہ وہ ہم سے تھوڑا سا بہتر ہے ہم اس بات کا ڈپریشن ہے ہم سے کوئی بہتر پرفارمنس کا رہا ہے وہ اپنے سکل میں بہتر ہے ہم یہ نہیں رکھیں گی کہ ہمارے اندر بھی کوئی قوالیٹی ہے بلکہ ہم اس کو دیکھ کر ڈپریشن ہو جائے گا ہمیں کہ اچھا یہ تو اتنا بہترین ہے یہ اس کام میں اتنا بہترین ہے میں بھی بہت ساری چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود بھی میں اپنی دوں گی کہ میں خود بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہی بہت سی منٹ چھوڑی سی بات اگر میں نے ابزورب کر رہی ہے تو مجھے ہو جاتا ہے یہ نورمل سی چیز تو نہیں ہے لیکن اب یہ بہت زیادہ بڑھی ہے اب بات کیجائے تو ڈپریشن میں آنے والے لوگ تو یہ بچوں سے لے کر بڑھو تک ایک سکسٹی پلاس تک کی ایج میں آپ کو یہ دپریشن کی چیز آپ کو نظر آتی ہے ایون سکول کو انگ بچے جو آن میں بھی ہے آپ کی جو کچھ ایسی گھزائیں جو ڈپریشن کو بہت زیادہ کیلیں ایک ٹرگر کرتی ہیں اور وہ گھزائیں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر انٹی ڈپریشن لے لیا ہے یا ہم نے کوئی ایسی پرز لے لیا ہے جو انسائٹی کو ختم کریں گی پھر ہم سکڑنوشی کی طرف چلے جاتے ہیں منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہمیں سکون دیتی ہیں ہمارے ڈپریشن کو دیتی ہیں بلکہ نہیں یہ آپ کو مزید اس چیز کا عادی بناتی ہیں اور انسائٹی کے پرون کر دیتی ہیں لہذا جو لوگ یہ سمجھنے ہیں کہ انٹی ڈپریشن کھانے سے یا بہت چاری ایسی چیزیں کھانے سے آپ انسائٹی ہیں ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں تو آپ کو بلکل ورہ لگتا ہے بہت چاری لوگوں کو سموکنگ کے عادت ہے چائے کی عادت ہے کافی کی عادت ہے کہ آپ تریشان ہے چائے لے آئے ہیں کافی لے آئے ہیں سکرٹ پی لے ہیں یہ بہت چاری چیزیں بہت سکرٹ افراد سے پوچھیں نا کہاں روشی کرنا ہے کیونکہ ہمیں انزائٹی اور ایسی چیزیں ہمیں پریشانی ہیں ہمیں سکرٹ چاہیے ہیں تو یہ بہت چاری چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو کیور کر سکتے ہیں حالانکہ ہم اس کو کیور نہیں کر سکتے یہ بہت آپ کے جو انسائٹی کو ٹریگر کرتی ہیں لہٰذا بہتر ہے کہ انزائٹی اور انٹی ڈپریشن لینے سے بہتر ہے کہ آپ اس چیز پہ کنٹرول کرنا سیکھیں اس کے لئے ٹائم ضرور چاہیے ایفرٹ بھی بہت چاہیے آپ کو کہتے ہیں جی مارنا پڑتا ہے اپنا وہ بھی کرنا پڑے گا لیکن کہیں نہ کہیں آپ اس کو کنٹرول کر ہی سکیں گے اور اس کو کوئی ٹو بھی کر دیں گے لہٰذا آپ جو جنگ فوڈ کا استعمال بھی ساتھ ساتھ نے ایڈ کرتی جنگ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں یہ بھی آپ کے انزائٹی اور ڈپریشن کے محانی ہوتا ہے یہ آپ کے کلسٹرول لیول کو بھی بڑھا جیتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا زیادہ کھانے لگ جاتے ہیں کچھ لوگ زیادہ سونے لگ جاتے ہیں کچھ کو بھوک نہیں لگتی کچھ کو اتنی بھوک لگتی ہے کہ وہ کھا کھا کر لیتے ہیں یہ بہت سارے فیزز ہیں بہت سارا سوکل ہے جو چلتا رہتا ہے تو بہتر ہے چیزیں اپنے طور پر مینج کرنا سیکھیں اپنی لائف کو مینج کریں یہ کسی نہ کسی طرح آپ کے کام آئیں گی میں میں کتنا اچھا لیکچہ دیکھتی ہوئی یہ میں نے ابھی ریلائز دیا اچھا ٹھیک ہے جناب یہ تو آپ کے ساتھ ہم نے دھیر ساری ریسرش کر لی آپ کی صحت کے حوالے سے اچھی ڈائٹ ہونا بھی بہت ضروری اور ہیلدی ہارٹ کے لیے تو مزید اچھی ڈائٹ ہونی چاہیے اور ہیلدی ہارٹ کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے ہماری نیوٹریشنس ہے جوویریا ان سے بات کریں گے کہ ہیلدی ہارٹ کے لیے کون کونسی غزائیں جو ہمیں اپنی لائف سٹائل کا حصہ بنانا چاہیے ان کو جوویریا سے ہی جانتے ہیں جی جوویریا ہم بات کریں گے ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں اور اس کے علاوہ کونسی اس میں ہیلس بیلنس اور نیوٹریشن کے بارے میں کہ جن لوگوں کو دن کے مسائل ہوتے ہیں جنگلی بماری ہوتے ہیں اس میں کونسی خوراک آپ کے لیے زیادہ بہتر اور اچھی رہتی ہے so first of all اس چیز کو مدے نظر رکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کی انجیوپلاسٹی انجیوگرافی ہوئی ہے تو اس کے بعد کی رائٹ کیا ہونی چاہیے اس میں نمبر بان پہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے لپڈ پر فائل ضرور ایک تو کروانی ہوتی ہے یا وہ لوگ جن کو دل کے آجز میں مبتلا ہیں اور کچھ عرصے سے وہ سموک کر رہے ہیں یا ان کو ہائپر ٹینسیو ہیں یعنی کہ ان کو بلڈ پریشور شوٹ کر جاتا ہے بھی شوٹ کر جاتا ہے تو یہ تمام سائلنٹ رسک ہیں اور سموکنگ بھی سموکنگ کو بھولنا نہیں چاہیے سموکنگ جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے تو کسی ٹائم بھی ہر اٹیک کا موجب بن سکتا ہے بسکلی جب ہم ہر ڈزینز کے بارے بات کرتے ہیں تو اٹریوس اکلارسز یعنی کہ آپ کی جو بینز ہوتی ہیں وہ آپ کی سچپنس آ جاتی ہے اور شرنک کے جو جاتی ہے جس کی وجہ سے خون کا فلو ایسا نہیں رہ پاتا اور اکسیجن کی شوٹیج ہوتی ہے اور آپ ہرٹ اٹیک کی طرف جاتے ہیں پر جہاں پہ اللہ تعالی نے بیماری رکھی ہے وہیں پہ اس کا علاج بھی رکھا ہے اور یہ تمام چیزیں ہماری میڈیکل ٹریٹمنٹس کا حصہ ہیں مطلب جس میں ہم اگر خوراک کو ایزا میڈیشنل ٹریٹمنٹ روز کریں تو جو اور ایک گلاس پانی میں دیلی آپ سبا کے ٹائم دیں تو بہت اچھا ہے سنکلاور سیڈز بہت حد تک ہلپ آؤٹ کرتے ہیں یعنی جو سورج مکھی کے جو بیج ہوتے ہیں اگر انہی بیج کا پاؤڈر کر لیا جائے اور فائیو برام ون تی سپون دیلی ایک گلاس پانی میں سادے پانی میں تو وہ بھی ہارٹ ہیلتھ رسک چانسز بھی کم کرتا ساتھی ساتھ ایکٹیوٹی بہت امپورٹنٹ اور وہ لوگ جن کو انجیوپلاسٹی انجیوکراپی ہوئی ہے جنجر یا گارلک اس کا کہواز ضرور تاکہ زیادہ وہ چیزیں جو کہ ان کو بلڈ تھننگ کریں بلڈ تھننگ میرے کہ خون پتلا ہونا چاہیے خون میں زیادہ بلوکیج اور شرنکیج ہوتی ہے تو آپ زیادہ تر دل کے بیماریوں میں آرزیں مبتلا ہوتے ہیں جہاں میں 800 کے قریب انجیوپلاسٹی انجیوکراپی پیشنٹ بھی دیکھ چکی ہوں اور میرا تمام لوگوں کو یہی سیجیشن ہوتی ہے کہ فائبر فائبرز کا زیادہ زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ کا کولیسٹرول ٹھیک رہے آپ کا ویٹ مینج ہو سکے اور ساتھی ساتھ قولیٹی اور کونٹیٹیٹیو ڈائیٹ لیں بکتی پابندی ضروری ہے کھانا کھانے میں بکتی پابندی لازمی کریں اس کے علاوہ جو ہے بھوک رکھ کے کھانا کھائیں بہت سے ایسے ہوتے ہیں پیشنٹ پڑا ہوئے ہیں انگیوپلاسٹی انگیوگرافی ہوئے ہیں تو وہ بھوک رکھ کے کھانا نہیں کھاتے ان کے لئے یہ بہت ضروری ہے دیکھیں جہاں کہا جاتا ہے وہیں پہ یہ بات ہوتی ہے prevention is better than cure یعنی کہ احتیاط بہتر ہے پہلے اگر احتیاط کی جائے تو آپ بہت سی آنے والے بیماریوں سے اور مسائل سے بچ سکتے ہیں اور اسپیشلی جو ہارٹ پیشنٹس ہیں ان کے لئے میرا ایک سٹرونگ میسج یہ ہے کہ وہ زیادہ زیادہ ریڈ گرین اور یلو ویجیٹیبلز یعنی کہ آپ ڈیفرنٹ کلرز کی فوٹ پلیٹ اپنی بنایں اور اس میں اگر اردن بات کی جائے تو زیتون کا تیل اس کے علاوہ کون جو مکئی ہوتی ہے بینز ایڈ کر لیں لال اور سفید لوبیا ایڈ کریں اگر آپ کو گھڑنی کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ ضرور ایڈ کریں یہ تمام چیزوں کا ایک سیڈ باؤل ہلی ساتھ تیار کیجئے لیس سپائیس ہائی سپائیسی پوٹ بلکل اپنی باڈی کو کوشش کریں زیادہ ہری سبزیوں کے جوس سے الکلائن رکھیں کیونکہ الکلائن باڈی یہ تمام چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے پانی کا حسب معمول استعمال کیجئے خیال کیجئے تمام چیزیں جو ہارٹ اٹیک ہونے کا باعث منتی ہیں اور سڈن ہارٹ اٹیکس میں آتی ہیں یہ تمام باتیں اپنے پیاروں تک بھی پہنچائیں شکار لوگ کس طرح سے اتنی ڈائیٹ کا خیال رکھ سکتے ہیں کس طرح سے اپنی ڈائیٹ کنمشن کرنی چاہیے تو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے جب آپ کو ایسی چیز سننے کو ملتی ہیں ہمارے دیکھنے والے کمید ہے ڈائیٹ کے حوالے سے فائدہ ہوگا بریک لیں گے بریک کے بعد حاجن ہوں گے نیو سٹوریز پہ بھی ڈسکاشن کریں گے آپ دیکھتے رہیے جاگل ہاں